اسلام علیکم فرنڈز میں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ ایڈیوٹیوٹوپ چینل دوگائیزو آج کی ویڈیو میں کچھ اس طرح کی سموت سکین ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے والے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی کرر گریڈنگ آج کے اس تیڈوریل میں کریں گے تو چلی فرنڈ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر آپ چینل پرنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تو فرنڈز سب سے پہلے اپنے میٹو اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو ڈسکرپشن میں دیئے کے لنک سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنی ویڈیو کو سیلیکٹ کر لینا ہے ویڈیو کو سیلیکٹ کرنے کے بعد فرنڈز کچھ اس ٹائب سے آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی نیچے ایمیج کوالٹی کے اپشن پر کلک کرنا ہے کنفرم کے اپشن پر کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو یہاں پہ سرکل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز ہماری ویڈیو پہ ایمیج کوالٹی اچھی ہو چکے اس کے بعد آپ نے اوپر ٹک والے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور نیچے آپ نے ٹوننگ والے اپشن پر کلک کرنا ہے ویسے تو یہاں پہ بہت سارے اپشن ہیں آپ ان سے بھی کلر گریڈنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مینوال ہی نہیں آتی تو اے آئی انہیسمنٹ یہ والا اپشن ہے سب سے پہلے والا اس کو صرف یوز کر کے آپ اچھی کلر گریڈنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز میں نے اس کو فیفٹی فائف پہ رکڑی کر دیا اور اس کے بعد اوکے پہ کلک کر دیا اب اس کو فرنڈز آپ نے اوپر سیو والے بٹن پہ کلک کر کے سیف کر لینا ہے سکتے ہیں فرنڈز یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سپیڈ اپ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ سیو ہونا سٹارٹ ہو چکے مسٹر راجبوت کا سیکنڈ پارٹ جلدی اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تھوڑا ویٹ کریں کیونکہ اس پر تھوڑا میند زیادہ ہو رہی ہے اس کے بعد فرنڈز دسکرپشن میں آپ کو ایک ایکز ایمل فائل کا لنگ مل جائے گا اس کو کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ اوپر ایک ویڈیو ملے گی ٹھیک ہے اس کو دیکھ کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ الائیڈ موشن میں آپ نے اس ایکز ایمل فائل کو امپورٹ کر لینا ہے اور یہاں پلاس والے ایکن پہ کلک کر کے اس جگہ پر آپ نے اپنی ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے میں نے پہلے سے کر رکھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے راؤنڈیڈ ریکٹینگل ون ہوگی اس کو آپ نے سیلیٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کی ویڈیو یہاں پہ نظر نہیں آرہی تو کچھ ایفیکٹ میس ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ایفیکٹ اپلائی کرنا ہے راؤنڈیڈ ریکٹینگل ون پر یہاں پہ سب سے پہلے ایک کوپی بیگرونڈ کا ایفیکٹ میں اپلائی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈ ایفیکٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے گاجین بلر والا ایفیکٹ سیلیٹ کر لینا ٹھیک ہے گاجین بلر کو سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے ایڈ ایفیکٹ پہ کلک کرنے اور یہاں پہ ایکسپوزر اینڈ گاما والا ایفیکٹ سیلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں سٹینڈر سیٹنگ پہ اپلائی کرنا اور آپ کی ویڈیو یہاں پہ نظر آنے لگ جائے گی ٹھیک ہے گارجین بلر کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کی سیٹنگ جو ہے وہ آپ نے 250 رکھ لینا ہے ٹھیک ہے 250 یعنی کہ 0.250 اور اس کے بعد ایکسپوزر اور گاما پہ آنا ہے جو ایکسپوزر ہے اس کو آپ نے مائنس میں 1.00 رکھ دینا ہے یا پھر 0.50 رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 0.56 اتنا آپ نے اس کو رکھ لینا ہے اور اس کے بعد اپنے اس میں لائٹنگ بڑھانے کے لیے آپ نے نیچے آف سیٹ پہ کلک کرنا ہے آف سیٹ پہ کلک کرنے میں تھوڑا اس کی برائیٹنیس بڑھانے کے لیے اس کو مائنس میں لے جانے ٹھیک ہے اس کے بعد فرینڈز آپ نے سیمپل یہاں پہ بیک آ جانے ہے بیک آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو کلر گریڈنگ ہے وہ فل ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس ایکزیمل فائل کو ڈسکرپشن میں دیکھے لنک سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ٹھیک ہے اس کو اگر آپ ڈاؤنلوڈ نہ کر سکیں تو اس کے اوپر ہی آپ کو ایک ویڈیو کا لنک مل رہا ہو گا ٹھیک ہے ہاو ٹو ڈاؤنلوڈ ایکزیمل فائل تو وہ دیکھ کے آپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو ڈیو 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 ڈیو